میرا دل میرا ذہن دونوں میں سے کوئی یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ بڑی بیگم سب ایسا کچھ کر سکتی ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا اس سازش کے پیچھے آپ کا وہ پرانا تشمن ہے بات کرتے ہیں ڈراما سیریل نمک حرام کی اپیسوڈ ٹو کے بارے میں مرید اسما سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کیسے شادی روکے اسما کی تو شادی ہونے والی اور وہ خوش بھی بہت ہے دوسری طرف ایمل اور ارسل کا رشتہ ہونے والا ہے مگر ایمل مرید کو پسند کرتی ہے وہ ارسل کو بتاتی ہے کہ مرید کے پاس سگرٹ ہوں گے تم اس کے پاس سگرٹ جا کے لے لو ارسل جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ بہت ہی گہری باتیں کر رہا ہوتا ہے اسما اپنی میندی کی رات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے مگر مرید کی آنکھوں سے آنسو نکر رہی ہوتی ہیں مگر وہ سب سے چھپا رہا ہوتا ہے آخر مرید کیا کرے گا اپنے محبت کو بچانے کے لیے وہ ارسل کے سامنے بھی ایک نئی کہانی رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمل تمہیں انسما رہی ہے کہ تم کہیں تنگ نظر تو نہیں اس لیے تمہارے سامنے میرا نام لے دیتی ہے برات والے دن اسما اپنے کمرے سے غائب ہو جاتی ہے اور کسی کو نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اسما کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے مرید اپنی مالک سے یہی کہتا ہے کہ اسما ایسی لڑکی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے ضرور کسی دشمن نے سازش کی ہوگی انہیں یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے کہ مرید کس طریقے سے بات کر رہا ہے اور آخر کار پتا چل ہی جائے گا کہ مرید نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ وہ اسما کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لیے اس نے اسے کتنی اپ کروا کہ اپنی ہی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اسما کو تو بھی ہوشکہ رکھا ہے مگر وہ اس کے پاس ہی ہے